حریش جی نمشکار نمشکار جی نمشکار حریش جی کیا سوال آپ کا پوچھئے میرے پاس نہر سپننگ کے ایک سو پکی شہر ہے جی کس بہت پہ جو بہت پرانی خریدی ہے تین سو روپے کے اوپر یہ خرداری کب کی ہے حریش جی کافی مدب بہت ٹائم ہو گیا اس کو اوکے اب آپ کیا نظر یہ رکھتے ہیں میں اب یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ ابھی ایک سو اکتیس چل رہا ہے تو کیا میں بہت آجوں کیونکہ بہت پرانی خریدی ہے اور یہ اوپر چل نہیں رہا ہے اوکے ان کا سوال سنجیب آپ سے ہوگا کہ نہر سپننگ انہوں نے لے رکھیں ایک سو پچھس شہر ہے اور تین سو روپے کے بھاو پر خرداری ہے پرانی خرداری ہے دو طرف ان کی پوزیشن جا سکتی ہے یا تو اس میں ایوریج کر کے اپنی کاؤس کو نیچے لے آئیں یا اس میں اس سے نکل جائیں آپ کیا رہا رکھتے ہیں کیا کرنا چاہیے ہیں دیکھیں سمیت میں یہ آئین ہے ایوریجنگ کے سلا نہیں دوں گا آپ نہر سپننگ کے فنڈیمنٹلز کو دیکھیں فنڈیمنٹلز بالکل جیرو ہیں لاشٹ سیورل ایئر سے کمپری نے کوئی گروت پرفارمنس دکھایا نہیں ہے تو بیٹر یہ ہوگا کہ ٹیکسٹائلی سپیس میں اروند انڈسٹری اچھی لگتی ہے ریمنڈ اچھا لگتا ہے تو سوچ کر سکتے ہیں یہ چلی تو فیلحال سوچ کرنے کی آپ کو سلا دی جاری ہے یہاں پر رائے ہیں ہمار پاس اور یہ جانا چاہتے ہیں بسانت دلی سے ان کا سوال آیا ہے ایڈی بی آئی بینک پر رائے جانا چاہتے ہیں سو شہز ہول کرتے ہیں سیونٹی ایٹ کے بھاو پر اسی کے آس پاس چل بھی رہا ہے حالانکہ آج کے سیشن میں دیکھا جائے تو بانکنگ سپیس میں کچھ بیکنیس ہے اور دائی پرسین تک کہ آس پاس یہاں پر بھی بیکنیس دکھا رہا ہے یہ شہر کیا رائے ہوگی امتیاز آپ کی آئی دی بی آئی بینک کو ہے کہ چاکشی بہت اچھی ہے بہت اچھی proven دیکھی ایڈی بی آئی抹 ND بہ گافر اچھے رائے ہو defending عرہ بھیاب ریس بڑا را ہے لوک را ہانا Escape سکتے ہیں ان طور P عن رنم اگر آپ کو رائے دی جا چکی ہے آئی ڈی بے بینک میں اور اس کے اقوارڈنگ اپنی پوزیشن آپ دیکھیں سیوڈی نائن سیوڈی کس طرح پر فلحال یہ کام کاج کر رہا ہے ایک اور سوال لیلتے ہیں ایک سوال ترون کا آیا ہے یہ دلی سے پوچھا گیا ہے دیوان ہاؤزنگ کو لے کر یہ پانسو شیر ہیں تین سو بارہ روپے کے بھاو پر خرداری ہے رادہ ترون اماسد موجود بھی ہیں ترون اگر آپ سن پا رہے ہیں تو آپ کا نظریہ کیا ہے دیوان ہاؤزنگ میں جی چھے سے آٹھ مہینے کا ایک خرداری آپ کی ہے کب کی یہ ابھی ریسنٹ خریداری ہے لگ بگ بیس ایک دن ہوئے ہوں جی ایک دن سنجیب دیوان ہاؤزنگ کیسا دیکھ رہا ہے آپ کو تین سو بارہ بے خرداری ہے پانسو شیر ہے نظریہ چھے سے آٹھ مہینے کا ہے کیا کریں دیکھیں دیوان ہاؤزنگ مجھے اچھا لگتا ہے اور اچھی کمپنی بھی ہے اور دیوان ہاؤزنگ میں نے انہیں ہول کی سلا ہوگی دیکھیں ایک اچھی کمپنی ہے فنڈامنٹلی ساونڈ کمپنی ہے ہاؤزنگ فائننس سپیس میں انوال ہے اور دیکھیں گورنمنٹ کا فوکس بھی ابھی ہاؤزنگ سیکٹر کے طرف زیادہ ہے تو دیکھیں دیوان ہاؤزنگ جیسی کمپنیوں کو لاب ہوگا اور ریسینٹلی دیوان ہاؤزنگ کے لئے پوزیٹیو نیوز ہے تو دیوان ہاؤزنگ کے سندب میں دی گئی ہے اس بیچ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے بڑی خبر آپ کو پہلے بتایتے ہیں خاص طرح کیش ٹانزیکشنز کو لے کے وہ خبر ہمارے پاس ہے دیکھیں تیسٹر میں اس سمعے جو بڑی خبر آ رہی ہے آلوک ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں اور خبر ہے کیش نکاسی کے اوپر کیش ویڈرال کے اوپر چارجز جو ہیں وہ سمبھو ہے کیا ہے پوری خبر آلوک سے پہلے سمجھ لیتا ہے آلوک کیش ویڈرال کے اوپر چارجز لگ سکتے ہیں اور کون کون سے بینک سے جو کی شروعات میں سے پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں بلکہ دیکھیں جو پرائیوٹ بینک ہے نیجی شیطر کے بینک ہے ایکسیس بینک آپ تیکھ لیں HDFC بینک اور ICIC بینک ان لوگوں کے جو ان کے اوپر جو دباؤ ہے آئے بڑھانے کو لے کر اور ساتھی ساتھ جو سرکاری بینک ہے ان کے اوپر بھی دباؤ ہے اس کو دیکھتے ہوئے آنے والے دنوں میں جل کہہ سکتے ہیں کیش کی نکاسی پر کیش ٹرانجیکشن پر کہہ سکتے ہیں کہ بھاری بھار کم چارج وصولنے کے تیاری کر رہے ہیں اور یہ چارجز جو کم سے کم ڈیوڑ سو روپے تو ہو سکتا ہے اگر آپ دو لاکھ روپے سے زیادہ کی نکاسی ایک مہینے کے اندر کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کا ترک یہ ہے کہ سرکار کے طرف سے MDR چارجز کو ختم کرنے کا دباؤ ہے اور بینکوں کو اپنی آئے بڑھانے کا بھی دباؤ ہے تو ایسے میں سرکار کی جو پولیسی ہے کہ کیش ٹرانجیکشن کو بڑھاوا دینا ہے اور جو لوگ کیش میں ڈیل کرتے ہیں یا کیش میں ٹرانجیکشن کرتے ہیں ان کو ڈسکریج کرنا ہے تو یہ جو پوری پرکریہ ہے یا پورا جو پروسیس ہے اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جلد ہی ابھی تو جب سرکار نے ڈیمونٹائزشن کیا تو تمام جو چارجز تھے اس کو ختم کر دیئے تھے کیش نکالنے اور جمع کرنے کیلئے کیونکہ لوگ بار بار بینک کی طرف یا ایٹی ایم کی طرف جا رہے تھے لیکن اب جب ڈیمونٹائزشن کا پروسیس لگ بھاک ختم ہونے والا ہے سرکار کی طرف سے اس کا اپچاریک اعلان جلد ہونے والا ہے کہ ریمونٹائزشن کا پروسیس ختم ہو گیا ہے تو ایسے میں بینک اپنی طرف سے کئی طرح کے cash transaction چارج لگانے کے لئے سوطنطر ہیں اور اپنی AI بڑھانے کے لئے سرکار کی طرف سے سوطنطر ہیں تو ایسے میں چار transaction جو بھی فری ہوتے ہیں ایٹی ایم میں اس کے بعد اگر آپ transaction کرتے ہیں تو پہلے جو 20 روپے چارج لگتا تھا اس سے زیادہ کہیں آپ کو چارج دینا پڑ سکتا ہے اور یہ چارج ڈیڑھ سو روپے تک ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دو لاکھ روپے تک اپنے ہوم برانچ سے اگر آپ نکالتے ہیں اور اس کے اوپر اگر نکالیں گے تو پرتی ہزار پانچ روپے یا ادھکتہ جو منیمم جو ہے وہ ڈیڑھ سو روپے تک کا یہ چارج دینا پڑ سکتا ہے اور اس کے علاوہ جب آپ دوسرے کسی بینک سے آپ نکالتے ہیں اگر دوسرے برانچ سے تو وہاں پر 25,000 روپے سے زیادہ نکالیں گے تو وہاں پر بھی چارج دینا پڑے گا تو یہ کوشش ہے تمام بینکوں کی اپنی انکم بڑھانے کے لیے کیونکہ انکم کو لے کر کافی ان پر دباؤ ہے اور سرکار کے طرف سے خاص طور سے MDR چارجز کو لے کر بھی دباؤ ہے کہ وہ جلد ختم ہونا چاہیے اور بہت سارے جو مرچنٹس ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ MDR چارجز کی وجہ سے جو کیشلس کی جو محیم ہے وہ زور نہیں پکڑ پا رہی ہے تو ایسے میں MDR ختم کرنا ہے آپ سے یہ بھی بات جانا چاہیں گے کہ پہلے جب کبھی بھی ویڈرال ہوتا تھا کسی اور ATM چھے تب 20 روپے لگتے تھے اب کیا ہوم برانچ سے نکالنے پر جو چارجز ہیں وہ اپلی کیبل ہوں گے جو اب تک نہیں ہوتے تھے اور اگر کسی اور ATM سے ویڈرال کیا جاتا ہے تو کیا رقم کے حصاف سے یہاں پر ATM لگیں گے اور اگر لگیں گے تو کتنے لگیں گے دیکھیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہولی کے پہلے جو سرکار انانونسمنٹ کر رکھا ہے کہ ATM کے ویڈرال سے اور بینک سے نکالسی پر بھی آپ پوری طرح ستند رہیں جتنا بھی چاہے پیسہ نکال سکتے ہیں کیونکہ سرکار کے لئے منٹائشن کے پروسس ختم ہو جکتے ہیں اب ایسے میں تمام جو بینک ہیں اگر اپنے ہوم ATM سے نکالتے ہیں یعنی کہ اپنے بینک کے ATM سے نکالتے ہیں تو وہاں پر چارٹ ٹرانجیکشن فری رہیں گے اس کے بعد سے اگر آپ نکالتے ہیں تو وہاں پر آپ کو چارجز دینے پڑ سکتے ہیں دوسرے ATM سے نکالتے ہیں تو وہاں پر دوسرے بینکوں کو یہ تیہ کرنا ہے کہ جو دوسرے بینک ہیں اس کے ATM سے نکالنے پر کتنا ان کو چارج دینا ہے لیکن یہ بات تیہ ہے کہ ایک بار جو پرانی پرکڑیا تھی وہ ریسٹور ہونے جا رہی ہے آپ چارٹ سے زیادہ ٹرانجیکشن کریں گے تو وہاں پر آپ کو چارج دینا پڑے گا اور اس کے علاوہ کیش بھی اگر آپ نکالتے ہیں یا ویڈروہ کرتے ہیں زیادہ تو سرکار کے طرف سے جو پالیسی ہے کیش نکالنے کو ڈسکریش کرنا ہے تو ایسے میں یہ جو چارجز ہیں ہیوی چارجز کیش ٹرانجیکشن پر چکانے پڑ سکتے ہیں ایبسلوٹلی بہت بہت شکریہ آلوک یہ پوری خبر بتانے کا بہت ہی اہم خبر ہے اب جلد ہی سرکار جس طریقے سے ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کو پروموٹ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے اسی قدم کیلئے ایک اور قدم سرکار لے سکتی ہے اب کیش ٹرانزیکشن پر یا کیش ویڈروال پر ایٹی ایمز کے چار ٹرانزیکشن کے بعد چارجز بھی دینے پڑ سکتے ہیں شکریہ آلوک آپ کا یہ پوری خبر بتانے